کوئی ناران جا رہا ہے کوئی ہنزہ جا رہا ہے تو کوئی کشمیر لیکن آپ دیکھی جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو راولپینڈی سے سکردو تک کا پورا گیٹ کروں گا کیونکہ میں خود ابھی جاؤں گا راولپینڈی سے سکردو وہ بھی بائر ہوتا اور سب سے مزید کی بات وہ یہ کہ آپ کس طرح سے اکنومکلی سب سے سستی ترین گاڑیوں میں کس طرح سکردو پہنچ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھتے رہنا ہے کیونکہ ہمارا سفر راولپینڈی سے شروع ہوگا اور کتنے گھنٹے میں ہم سکردو تک پہنچتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بے لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اسلام علیکم میں ہوں سقاوت علی خان اور آج میں موجود ہوں پیرودائی اٹے پہ اسلام علیکم تو آج میں موجود ہوں یہاں پیرودائی اٹے پہ اور میں نے یہاں سے جانا ہے سکردو کی طرف تو جتنے بھی سکردو کی طرف وہ نورڈن ایریاز کی طرف گاڑیاں ساتھ ہیں وہ ساری یہاں پیرودائی سے جاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے ڈیفرن گاڑیاں آپ کو ملیں گے سکردو کی طرف جانے کے لیے کار بھی ملیں گی چھوٹی گاڑیاں بھی ملیں گے ہائی روپ بسیز بھی ملیں گے تو ہم ابھی سفر کریں گے آہ بس میں ٹھیک ہے تو ان کو جو فیر وغیرہ ہے وہ سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ہے پوڑے ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے آپ یہاں سے ایزیلی اگمومکلی سکردو تک جا سکنے ہیں یہ ہے جو ہماری بس جس میں ہم ابھی ٹریول کریں گے اور یہ جو بسیز ہے اٹالیس سیٹس بسیز ہوتی ہے اور ان کا جو فیر ہے وہ تقریباً ساڑھے چاہزے پانچ ہزار لیتے ہیں اگر آپ کار میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آج کل بہت زیادہ ہائی ریڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے تقریباً کار میں بارہ سے چودہ ہزار تک یہ لوگ لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ہائی روپ میں جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہائی روپ ہے اس طرح کے ہائی روپ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں ساڑھے چھے آزار تک لیتے ہیں تو کافی ایکنومکل جو ہے یہ بس مجھے لگا اور کیونکہ یہ رش بہت زیادہ ہے تو بڑے مشکل جہاں میں یہ سیٹس ملی ہیں اور ہم تین بندے ہیں یہاں سے جائیں گے میرے قزن ہیں یہ زائد حسین اور عابد حسین یہاں سے اپنے جنرل سٹارٹ کہنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے جس کردو آنا چاہتے ہیں بہت ہی مفید ثابت ہوگا آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا ہے ویڈیو کو لائک کرنی ہے چنل کو لازمی سبسکرائب کریں کراچی سے لوگ کراچی سے اندرون ملک اپنوں میں عید بناتے ہیں مالا معاف کر دینا کراچی سے اندرون ملک اپنوں میں موسم ابھی فیلحال کافی سوانا ہوا ہوا ہے دوپ پہلے نکلے ہوئی تھی کافی گرمی تھی لیکن تھوڑی سی گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے یہاں پر اور کیونکہ ہو سکتا ہے بارش بھی ہو بارش ہو تو اچھا ہے آہ تاکہ یہاں کی گرمی جو ہے تھوڑی سے کم ہو سکے گئے کل کافی بارش ہوئی تھی لیکن اصل میں میرے یہاں سے جانے کا مقصد ایک مقصد یہی ہے کہ گرمی یہاں پر بہت زیادہ ہے اور تیسری بات جو ہے آپ کے لئے ایزا ٹور گائیڈ آپ کو میں یہاں سے لے کر جاؤں گا پورا ایریا آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے جتنے بھی رستے ہوں گے سکردوں پہنچتے پہنچتے کون کون سے رستوں سے ہم گزرتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح آپ یہاں سے ایکنومک گلی سستے ترین گاڑیوں میں یہاں سے ٹرابل کر سکتے ہیں لوگ چونکہ اپنے گروں کی طرف جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے عام کا سیزن بھی ہے تو یہاں سے عام بھی لے کے جاتے ہیں تو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو پیرودائی اڈے پر ہی کافی تعداد میں یہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں عام بیچ رہے ہوتے ہیں اور کافی سستے تاموں میں آپ کو بھی مل جاتی ہیں یہ ہے ہزارہ موٹروے جب سے یہ موٹروے بنی ہیں تب سے ہمارے سفر کافی آسان ہو گیا ہے کیونکہ چار پانچ گھنٹے ایکسٹرہ لگ جاتے تھے اس موٹروے کے بننے سے پہلے ہم ریپ ڈباد کی طرف سے جاتے تھے من سے ریپ ڈباد اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کتنا رش ہوتا ہے ابھی بھی رش ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پر بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا تو یہاں تک جو ہے وڈیو بنانے میں مجھے کافی مشکلات پیشا رہی تھی کیونکہ میں آگے جانے ہی کوشش کر رہا تھا لیکن رش اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی بیچ میں فالنگ سیٹس تھے ان پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں چاہ کر پی آگے نیچا پا رہا تھا آٹھ بچ گئے ہیں اور ابھی ہم کونچے ہیں من سےرہ میں یہاں پر تھوڑی در سٹے ہوگا یہاں پر کھانے چانہ کھائیں گے اور نماز وغیرہ پڑھیں گے پھر سارے یہاں سے نکلیں گے اس قبل کی طرح تو آدھا گھنٹہ جو ہے یہاں پر ہم سٹے کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد شاید ناشتے کے لئے کہیں پر رکیں صبح اس سے پہلے کہیں پر نہیں رکیں گے تو چار بچ ہم نکلے تھے یہاں پر ہم پہنچے ہیں آٹھ بچے ہم موسم بلکل چینج ہو گیا یہاں پر کافی بارش ہوئے لگتا ہے یہاں پر خانی جمع ہوا ہوا ہے تو موسم کافی تھنڈا ہے یہاں پر تھنڈی ہوا ہی چل رہی ہیں اور یہ آپ دیکھیں سامنے یہ ہوتل ہے یہاں پر ابھی کھانے چانے کھاتے ہیں اور کافی بسیس یہاں پر آئے ہوئے ہیں نٹکو کی بھی ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں نٹکو کا بس اور سامنے آپ دیکھیں کافی بسیس ابھی بکھڑی ہیں یہاں پر من شرم ہے ہے تھوڑا سا برے کے لے کھانے چانے کے برے کے لے یہاں پر لوگ ھوٹرے ہیں کھانے چانے کھائیں گے پھر یہاں سے نکلیں گے یہ院 fim یہ خل心 پہ کھای گے لیکن کافی اچھا کھانا ملتا ہے یہاں پر تھوڑا زمینہ ہیں لیکن آپ یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں اور یہاں سے انجPE کر سکتے ہیں کھانے چانے صبح کے ساڑھے تین ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں روکا ہے اس جگہ پہ اس جگہ کے نام ہے سمر نالا کیونکہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو بہت بڑا ایک نالا یہاں سے بہر رہا ہے اس حساب سے اس جگہ کو سمر نالا کہتے ہیں تو یہ ٹائم تو نہیں ہے یہاں پر ناشتے کے لئے روکنے کا لیکن اب نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو یہاں سے ناشتہ کر لیں گے ساتھی میں نماز ہی پڑھ لیں گے اور کیونکہ ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے کہ آگے جا کر ناشتے کے ٹائم بھی کہیں روکیں گے یا نہیں روکیں گے تو بہرحال یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے ہمیں آگے لگیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے اور جس باز ہم سفر کر رہے ہیں ابھی وہ بہت ہی پکواس اور کھٹارا بستہ اور میں آپ کو لازمین اس کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا اس کمپنی میں آپ نے کبھی سفر نہیں کرنا کچھ کمپنیاں ہیں جو بہت ہی اچھی ہیں اور کافی کمفرٹیولی آپ کو پہنچا دیں گی میں اپنے منزل پر تو ان کبھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آخر میں ان کے ساتھ آپ ٹریول کریں لیکن جس بس میں ہم آ جائے ہیں اس میں آپ کبھی نہ آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور کمپنیز بھی ہیں جو ایک تو بہت لیڈ پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے بس اس کے تو وہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ لازمی چیز ہے اچھا تو نہیں لگتا لیکن پھر بھی لازمی چیز ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ انہیں کمپنیز کے ساتھ زیادہ تر ہاتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں اور خراب بھی ہوتے رہتے ہیں ابھی ہمارا بس یہاں بار اس لئے رکھا ہے کہ اس میں کوئی تیکنیکی پھر سے خرابی ہو چکی ہے کیونکہ ناشتہ ہم نے چار بجے پچھے ایک جگہ سے کیا تھا اور یہاں پہ انہوں نے پھر رکھا ہے مجھے لگا پھر سے ناشتہ کریں گے لیکن بس کے خرابی کی روز سے یہاں پہ رکھے ہیں یہ جی وہ بس جس کے ہم آئے ہیں اور کنڈیشن دیکھیں اب یہ سپری ساپا بھی بنا رہے ہیں اس کو یہ ایک بس یہ دو بس اور یہ تیسرا بس یہ تین جڑوں بھائی ہیں لیکن ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہم نے جگلوٹ کراس کر لیا ہے اور اب یہ پہنچے ہیں شہرہ قرقرم میں اور اس جگہ اس شہرہ کو شہرہ بلدستان بھی کہتے ہیں اور پہلے روڈ کافی خراب ہوا کرتا تھا تب یہاں سے جگلوٹ سے سکردو تک آٹھ سے دس گھنٹے لگتے تھے لیکن ابھی کیونکہ روڈ اتنے اچھا فیوڈیو آلو نے بنایا ہے کہ ابھی زیادہ زیادہ چار گھنٹے لگتے ہیں اگر زیادہ لگیں لیکن جس بس میں ابھی ٹرول کر رہا ہوں یہ جناب اتنے سلو چل رہے ہیں اس حساب سے مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہم دس ہی گھنٹے فائنلی جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں سکردو اور یہ سکردو کا ایک چھوٹا سا اڈہ ہے جس کو 411 اڈہ کہتا ہے اور جتنے بھی پنڈی گلگت کی طرف بسس یا گاڑیاں جاتی ہیں وہ یہی سے جاتی ہیں اور واپسی پہ بھی یہی پر آکے روکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تمام بسس یہاں پر پہنچ گئے ہیں سب سے آخر میں جو بس پہنچی ہیں وہ ہماری ہیں ٹھیک ہے سامنے آپ نیٹکو کا بھی دیکھیں نیٹکو کا جو ڈائیو بس تھا وہ ہم سے پہلے یہاں پر پہنچی ہیں حالانکہ وہ ہمارے ساتھ آئی تھی ہمارا جو بس تھا وہ بہت کھڑا فضول سا بس تھا اور انہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے تو کبھی بھی اس کمپنی کے ساتھ آپ کبھی بھی نہ آئیں تھی کہ جب بھی آئیں جب بھی آئیں کیکو کو آپ پریفر کریں کیکو میں میں پہلے بھی آتا رہا ہوں بہترین کمپنی ہے بسیز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ڈرائیورز بھی بہت اچھے ہوتی ہیں تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں گر کی طرف پھر ملیں گے نیکس وڈیوں میں ٹھیک ہے وڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب لازمیتے ہیں ہم جا رہے ہیں گر کی طرف زائد علی کے ہالتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئے ہیں ہوتی شلٹے بھی ان کو ہو گئی تھے توہی انہوں نے لی تھی باہران پھر بھی دوتی دفعہ اس کو ہو گیا ہوتی تو ابھی میں نے آپ کو اس بس کے بارے بتایا بہت ہی پکواز بس تھا آپ نے کبھی اس میں ٹرین نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس بس کا نام ہے اس کمپنی کا نام ہے زلفقار ٹریوالز یہ خبلو سے رولپنڈی کی طرف جاتے ہیں اس میں کبھی نہیں جانا ایک یہ زلفقار ٹریوالز ہو گیا دوسرا جیو ٹریوالز تیسرا یہ مشاب روم ان تین چار کمپنیز ہیں ان میں کبھی آپ ٹرول نہ کریں یہ کم سے کم آپ کو بیس گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور اوپر بھی جا سکتے ہیں سب سب بیس جو کمپنی ہے جس میں آپ ٹرول کرنا چاہیں گے وہ جو آپ کو خورسکون سفر مویا کرے گا وہ ہے اس کے بعد نیٹ کو پیسل مورس بھی کافی ٹائم دیتا ہے یہ یہ چی میرا سکردو ہینوں کے بیان سکردو یہارا سکردو ہی بتا من رخ دRemیش را fractions کیامیگ راحت ہیbilir ا likک کہ رہاں صاری ہیں خرصص م отсن وقت ميلا ملللللللل ملللللللللل مللللللللللللل ہے آپ آپ بتا م assisted شکریہ